بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسی آپ جانتے ہیں پاکستان ایک زرائی ملک ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان میں لانگ ٹرم کوئی پلاننگ نہیں کی اس حوالے سے پاکستان جو ہے کلائمیٹ چین سے تیج سے متاثر ہونے والے ملک ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں غدائی کلت پیدا ہونے کے ابھی حدشہ پیش نظر ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے وزیادہ مبران خان صاحب کی ہدایت کے نتیجے میں سپیکر قومی اسمبلی کی سربرائی میں ایک کمیٹی بنائی گئی جو کہ کسانوں کے معاملات کو دیکھتی ہے جس میں جو تمام سیاسی جمعاتیں ہیں ان کی نمائندگی موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر خوراک ہے پاخر امام صاحب نون پرسن تو وہ بھی اس کمیٹی میں موجود ہے تو اس کمیٹی کی ریکمینڈیشن پر دو کام کیے گئے ہیں تاکہ آنے والی جو پسل ہے وہ بہتر ہو سکے ایک تو یہ پہ اصلا کیا گیا ہے کہ پاکستان میں پہلی دپا جو گندب کی امدادی قیمت ہے اس کو بارہ سو سے بڑھا کر پچھلے سال چودہ سو کر دیا گیا تھا اور اس سال اس کو سولہ سو کر دیا گیا ہے تو یہ کسی بھی گورنمنٹ میں اتنی ریپٹ چینج ہوئے تو پہلی دپا اس گورنمنٹ میں ہوئی ہے گندب کی جو امدادی قیمت ہوگی تو اس دپا وہ سولہ سو روپے پیمن مقرر کی گئی ہے جس میں کسان سے گندب خریدی جائے گی اس کے بعد جو دوسرا پہلی دی جائے گی اس کے بعد جو دوسرا پیسلہ ہوا ہے تو وزیر آدم صاحب کی ای سی سی کی کل میٹنگ تھی تو اس میں پیسلہ ہوا ہے کہ جو قات کی قیمت ہے اس میں سبسٹی دی جائے گی اس کے لئے وزیر آدم پیکچ اعلان کیا جائے گا اعلان کیا گیا ہے بلکہ اس کی منظوری دے دی گئی ہے جو کہ ہوگا چوبیس عرب روپے کا تو اس کے نتیجے میں جو ڈی پی کی جو بوری ہوگی اس میں ایک ہزار روپے کی سبسٹی دی جائے گی کسان کو تاکہ آنی والے جو پسل ہے وہ اچھی ہو سکے تو یہ تھی ہماری پہلی خبر اس کے بعد دوسری خبر کی جانب جاتے ہیں تو وہ ہے بلومبرگ ایک ادارہ ہے جو کہ ایکانمی میں کام کرتا ہے تو اس نے ایک نوید سنائی ہے کہ پاکستان وائد کنٹری ہے ساؤت ایشیا کی جو کہ کمپیرٹیولی دوسرے جو ممالک ہیں ان سے بہتر ان کی ایکسپورٹ ریبائے ہوئی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کوئیڈ نائنٹین کی وجہ سے ایکسپورٹس پر بہت زیادہ اثر پڑا پوری دنیا کی ایکسپورٹس پر اثر پڑا لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹس پر بہت کم اثر پڑا اور پاکستان نے انڈیا اور بنگلہ دیش سے بھی جلدی اپنی جو ایکسپورٹس سے اس کو ریبائے کیا اس کی مینلی جو ریزن ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ جو کوئیڈ نائنٹین کی وجہ سے وزیرا مرمان خان صاحب نے ارزی جو چیزیں سٹارٹ کی جو کنسٹرکشن انڈرسٹی سٹارٹ کی اس کے بعد جو پیس ماس بنانے شروع کیے بینٹی لیٹرز بنانے شروع کیے تو اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت اچھی آرڈرز ملے اور جو بین لکوامی جو مارکیٹ ہے ان کو رسائی میری پاکستان کو کیونکہ آرڈری جو دوسرے ممالک تھے انہوں نے اپنے جو انڈرسٹی تھا اس کو بند کر دیا تھا لیکن پاکستان نے کوئیڈ باوجود اپنی جو انڈرسٹی اس کو چالی رکھا تو اس کا اچھا اور مضبط جو ہے پاکستان کی ایکسپورٹ پر اثر پڑا تو یہ بھی ایک اچھی نیوز ہے اور وہ پیشنگوئی کرتے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ ریٹس جو رائز ہوگی ایکسپورٹ کبھی بھی اتنی ریس نہیں ہوئی ہے تو یہ بھی بہت اچھی نیوز ہے تیسی جو نیوز ہے تو وہ ہے سٹیٹ بینک کا پاکستان سے ریلیٹڈ ہے سٹیٹ بینک جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے سال جو تھی مالی سال جو تھی اس کا جو خسارہ تھا وہ بھی ایک بہت بڑا خسارہ تھا سٹیٹ بینک جو اقدارہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ خسارے میں اتصار پلیس ہوتا لیکن اس دفعے گوڈ نیوز ہے کہ ان کی جو سالانہ ریپورٹ آئی ہے تو اس کے مطابق سٹیٹ بینک اس دفعے خسارے سے نکل کر گیارہ سو ارب کے مناپے پر چلا گیا ہے تو اس کی دو ریزن ہے ایک ریزن یہ ہے کہ انہوں نے جو ایکسچینج ریٹ تھا اس کی وجہ سے جو ڈالر ڈالر ٹو روپیز ہوتا ہے یا اس کے علاوہ جو درہم وغیرہ دوسری ملکی کرنسی ہوتی ہے تو اس کا ایکسچینج ریٹ جو پاکستان نے رکھا تھا تو اس کی وجہ سے پاکستان کو چھین سٹھ ارب روپے کا پائدہ ہوا لیکن جو دوسری نیوز ہے میرے حوالے سے میں تو اس کے اگری نہیں کروں گا میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان میں انٹرس پری پاکستان ہو پاکستان میں سوت کا بالکل نظام نہ ہو کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے آپ کو یہ نیوز دینے کے پابند ہے کہ ہم آپ کو بتائیں تو اس جو مناپک مد میں جو انکم ہوئی ہے وہ بارہ سو ارب روپے کی ہوئی ہے تو یہ بھی ایک نیوز تھی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں خدا کرے اللہ ہماری دعا ہوگی کہ پاکستان اتنا مضبوط اتوانہ ہو کہ پاکستان میں جو سودی نظام ہے اس کو جڑ سے اکڑا جا سکے اور ہماری خواہش ہے کہ موجودہ وزیراعظم عمران خان صاحب جو رسالتی مدینہ کے نام لے وہا ہے تو وہ یہ کام سر انجام دے تاکہ آنے والی جو حکومتیں ہیں آنے والے جو حکمران ہوگے تو ان کے لئے ایک مشاہ لے رہا ہو اور جو لوگ ان کو یہودی ایجن کہتے ہیں تو ان سے یہ جو لیبل ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ لے کے لئے ختم ہو تو یہ ان کی بڑی کامیابی ہوگی ہم دعا گو ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کے لئے اس کے علاوہ جو سٹیٹ بینک کے جو ریزرگ ہے وہ بھی سرج ہوئے ہیں تقریبا 55 ملین ڈالر تو یہ کچھ مضبط خبریں تھی اس اپرا تپری کی ماحول میں اس اپوزیشن کی احتجاج کی ماحول میں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے بہت شکریہ اللہ حافظ